انہوں نے پوچھا کہ جرابوں پر مساح کرنا شران درشت ہے یا نہیں دیکھیں اتنے باریک موزے کہ اگر آپ اس پر پانی ڈالیں تو فوراں خال تک پہنچ جائے ان موزوں پر مساح نہیں ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا ان پر مساح اتنے گف اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ فوراں خال تک نہ پہنچیں ہاں تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے کا لگ بات ہے ان پر آپ کر سکتے ہیں اب چاہیے اونی موزے ہوں چاہے چمڑے کے بنے ہوں چاہے ریکزین کے موزے ہوں ان پر مساح ہو سکتا ہے جرابوں پر یعنی جو بلکل باریک جیسے آتے ہیں سوکس وغیرہ ہم پہنتے ہیں عام طور پر کہ پانی ڈالیں تو فوراں خال تک پہنچ جائے ان پر مساح نہیں ہو سکے گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاؤں دھوئیں نہیں خالی مساح پہن کر ان پر مساح کر لیں آپ کے پاؤں گویا کہ دھل گئے وضو کمپلیٹ ہو گیا یہ اقل میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ خلاف اقل مسئلہ ہوا لیکن چونکہ میرے عاقص صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو ہم اقل کو اکترف کر دیں گے اقل اس کی حکمت کا ادراک کر سکے نہ کرے ہم مان لیں گے تو ہم نے مان لیا اب یاد رکھیں اس طرح کہ جو خلاف اقل مسئلہ ہوتے ہیں یعنی جن کی حکمت کا اقل ادراک نہیں کر سکتی جس طرح بعینی ہم تک پہنچے ہیں ہمیں اسی کے درمیان رہنا لازم ہوتا ہے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مساہ فرمایا تو فقہہ نے غور کیا وہ موزے کیسے تھے پہلی بات تو یہ کہ اتنے موٹے تھے کہ پانی ڈالیں تو فوراں خال تک نہ پہنچے دوسری بات یہ کہ وہ ٹخنوں کو ڈھکے ہوتے تھے تیسری بات یہ کہ پاؤں میں چمٹے ہوتے تھے اگر اس کو پاؤں چلائیں پاؤں اٹھائیں تو یوں نہیں کہ پاؤں باہر نکل آئے تو بس فقہہ نے یہ رائے یہ تین چیزیں خاص طور پر رکھیں کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی فوراں خال تک نہ پہنچے وہ خود اپنے مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوں کہ پاؤں باہر نہ نکل آئے اور ٹخنوں سے اونچے ہونے چاہیے جب یہ تین شرائط پائے جائیں گے تو مساہ ہو جائے گا بعض لوگ حدیث کو پڑ تو لیتے ہیں لیکن حدیث سمجھنے کا شعور حاصل نہیں ہوتا وہ جرابوں کے پر مساہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ارے بھائی یہ خلاف اقل مسئلہ ہے نبی کریم نے کن موضوع پر مساہ کیا آپ یہ جدید دور کے موضوع پر مساہ کر رہے ہیں اسی طرح کی چیز آپ کریں گے وہی جس طرح نبی کریم نے تعرف پیش کیا ہے کیونکہ یہ اقل سے تو مسئلہ حالی نہیں ہوتے نا سرکار کے زمانے کے موضوع پر آج کے سوقس کو قیاس کری نہیں سکتے کیونکہ یہ قیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکل بیانی ویسے رکھنا ہوگا تو لہٰذا جو ہم نے آپ کو بیان کیا وہی درست مسئلہ ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یوں ہو کہ جس باپ نے اپنے بچے کو ناظرہ پڑھایا اس پر جنت واجب یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کیونکہ ناظرے کا تصور آپ اور میں نے ایجاد کیا ہے اسلام میں سے کوئی تصور ہی نہیں پھر ایک دفعہ بچے کو الحم سے لے کر ون ناظرہ تک پورا ناظرہ پڑھوا کوئی تصور ہی نہیں ہے مذہب اسلام حفظ کا ہے اور قرآن پڑھانے اور سمجھانے کا ہے بس یہ ہم نے ایک رسمی کارروائی کی ہوئی ہے جی پورے بچے کا پورا قرآن شروع کر آیا قاری صاحب سے بچے کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا صرف اتنا ہے کہ اس کو یہ تجوید آگئی ہے اور وہ پڑھنے پر قادر ہو گیا ایرابک پڑھنے پر قادر ہو گیا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہم نے رسمی کارروائی پوری کر کے قاری صاحب کو پیسے ویسے دیا ہم نے کہا چلو جی ذمہ داری پوری ہو گئی یہ غلط غلط سے مراد یہ ہے کہ قرآن پڑھنا تو باعث سواب ہے لیکن اس پر اکتفاہ کرنا غلط ہے پھر ہم نے ناظرہ پڑھوا دیا ایک تو یہ مطالبہ شرع نہیں تھا نہ پڑھا بچوں کو برو دیر قیمت نہیں پوچھا جائے دوسرا اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ اب ہم بلیر ذمہ ہو گئے بس قرآن کا حق ادا ہو گیا یہ بھی غلط ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بچے کو پہلے تجوید پڑھوائیں تجوید پڑھوا کر تیسرے سپارے کی جو آخری سورہ ہیں جو نماز میں پڑھے جاتی ہیں وہ یاد کروا دیں اور اس کے بعد افاظ کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ایک سلیبز بنائیں اس میں قرآن کی آیات منتخب آیات اٹھائیں عقیدے کے بارے میں عقید وکر اللہ کے بارے میں جو ہیں رسولوں کے بارے میں ہیں اسمانی کتابیں جن فرشتے جنت دوزہ تقدیر کے بارے میں یہ پورا ایک عقیدے کے بارے میں آیات اٹھا لیں پھر گناہوں کے بارے میں جو ہیں نیک عمال کی ترغیب پر ہیں شرعی مسائل کے متعلق ہیں اس طرح کے سلیبز بنا کے وہ بچے کو سمجھائیں باقی پھر وہ قرآن فہمی حاصل ہوگی تو جب یہ حین اسلام میں تصور کہ ناظرہ پڑھایا جائے تو پھر اس میں ایک حدیث گڑھ لیں پھر یہ باپ نے پڑھایا تو جنت واجب ہو جائے کونسے زبورہ کمال ہو جائے گا کہ جنت واجب ہوگی یہ ایک دھرایتی میار جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں حدیثوں میں دو میار ہوتے ہیں ایک روایت ہی ہوتا ہے ایک دھرایت ہی میار ہوتا ہے تو ہم لوگ بعض اوقات جب حدیثیں پڑھیں گے تو اگر سوچیں گے کیا نبی کریم ایسا فرما سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یعنی عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوں گا اب جب ناظرہ ہی نہیں اسلامی تصور تو کیسے نبی کریم فرمائیں گے کہ ناظرہ پڑھا دے تو جنت واجب ہو جائے گی اس طرح جیسے یہ ایجاد کر جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات دی اس پہ جنت واجب ہے یہ مزاج رسول ہی نہیں ہے کہ مبارک بات دینے پر جنت کی وجود کو سرکار بیان فرمائے جب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں بہت کو مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کو اس طرح کی گھڑی ہوئی ہیں تو یہ بالکل غلط ہے ایسا ہرگز نہیں کہ عاملین سے استخارہ نکلوا کر اس بنیاد پر کسی بے قصور کے خلاف اجزام لگانا ایف آئی آر کروانا پھر جیل کروانا کیسا ہے ہمارے قریبی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے فقط استخارہ پر لوگوں کے گھر برباد کرنے کی حیثیت کیا ہے دیکھیں ایک تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ یوٹیوب پہ جائے گا اور لکھے گا استخارہ کا بیان بائی مفتی اکمل اس میں میری استخارہ کے بارے میں جو کلپس ہیں وہ بہت ساری آ جائیں گی ان کو سن لیجئے گا خلاصہ یہ ہے کہ استخارہ اگرچہ یہ حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سرکار استخارے کی تعلیم دیتے تھے جیسے تو قرآن کی آیت سکھا رہا ہے دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ عشاء کے نماز پڑھتے ہیں دو رکھت نماز استخارہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب میں مجھے اشارہ فرماتے ہیں اور استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو آپشنز ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کو اختیار کروں یا اس میں اس میں بہتری ہے تو آپ پھر ایک کو بناتے ہیں تارگیٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں تو اگر خواب میں آپ کو گرین کلر نظر آئے یا وائٹ تو یس کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا کالا یا صرف نظر آئے تو نو کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا کوئی بودھر گا گئے خواب میں نے کہا یہ کام کر لو اس طرح کوئی اشارہ مل جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ایک دن نہیں ہو تو دوسرے دن تیسرے دن اشارہ نہ ملے تو سات دن تک اشارت ہے کہ کرنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعلیم سرکار میں صحابہ کرام ہو دی وہ لوگ نیک تھے پرزگار تھے متقی تھے گناہوں سے محفوظ تھے ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاحب تھے ہمارے ساتھ ہمارے خواب کبھی کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی بلیاں پیچھے بھاگ رہی ہیں کبھی کچھرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں کبھی خراب کام کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے نفسانی خواب شیطانی خواب طبیعت یعنی پریشان آدمی ہوتے نا تو ویسی خواب نظر آتے ہیں بہت تینشنلس ہو جائے آدمی تو وہ طبعی تقاضے کے اعتبار سے خواب ان خوابوں پر اعتماد کسے کر سکتا ہے آدمی پھر فرض کر لیں کہ آپ کو وائٹ یا ریڈ نظر بھی آ گیا وہ ایک ذنی چیز ہے ذنی منز شورٹی نہیں ہے کہ وہ واپی اللہ کی طرف سے ہو وہ سکتا ہے شیطان نے اشارہ کر دیا ہو نفسانی خواب ہو اس پر آپ بڑے فیصلے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ استخاروں کے بجائے تدبیر اور مشاورت کی طرف آئیں سوچیں سمجھیں اور اچھے صاحب اور رائے لوگوں سے مشورہ کریں اور پھر کریں ورنہ آپ پشتائیں گے لیکن ما شاء اللہ ہمارے ہاں بعض لوگ میں نے استخارے کے خلاف بولا خلاف سے مراد واضح کیا بندش کے خلاف میں نے بولا یہ بندش ہو گئے ہر چیز میں بندش ان کی شادی نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی بندش ان کا کاروبار نہیں چل رہا کیوں ہو بندش ان کے بچہ نہیں ہو رہا کیوں ہو بندش بھائی بندش کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بچہ دینا چاہے اللہ تعالیٰ کسی کے کاروبار چلانا چاہے اللہ تعالیٰ کسی کے شادی کرنا چاہے کوئی روک سکتا ہے بتائیے کوئی روک سکتا ہے پھر بندش یہ کیا مطلب پھر بندش نہیں ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی شادی نہ ہو ابھی اس کی بچے نہ ہو ابھی اس کو نوکری نہ ملے اللہ کی کام کوئی روک سکتا ہے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کرنا چالتا ہے لیکن عامل اتنا مضبوط ہوگی اس نے بندش کروا دی کافر ہو جاؤ گے اب جب میں نے یہ بات بولی میں وہوں کو تکلیف ہوگی پرغرام کر دیئے میرے خلاف استخارے چل رہے ہیں سب تضمیع گماں گماں کر یہ جیسے انہوں نے بتایا بیچارے کا استخارے کے اوپر ایک صاحب نے ان کے شوروم تھا گاڑی غائب ہو دی بلوچی بیچارہ وہ تھا ان کا نفاظت کا ناملہ گاڑ اب وہ گاڑی غائب ہوئی ہے وہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا استخارہ کروایا انہوں نے کہا کہ اسی نے چورائی ہے پوریس کے حوالے کر دیا جو اس کی چھتروں میں بیچارہ ہی تھی بعد میں پتا چلا چھوڑ تو کوئی اور ہوتا ہے کہ نہ کریں آپ یہ استخارے وغیرہ بھائی اس سے زنی چیز حاصل ہوتی ہے قطعی نہیں ہوتی اس پر بڑی فیصلے کے بنیادیں رکھی جاتے ہیں بچا آگیا ہے بس میں آخری بات آپ سب سے پوچھنا بتائیں آپ نے دو کروڑ انویسٹ کرنے ہو آپ نے کہا مجھے صاحب استخارہ کیجئے میں نے استخارہ کر کے بتایا کہ اختر کو دے تو دو کروڑ بیچاری کاروان چلے گا دے دیں گے آپ اختر کو دو کروڑ بولو کبھی بھی نہیں دیں کیوں استخارے میں تو آیا ہے نہیں اب نہیں دیں گے آپ تو کبھی ایسا ہوتا ہے جب استخارہ کرواتے ہیں رشتہ بہت اچھا تھا لیکن استخارہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ لوگوں نے گزر دیا ذہن کے اندر کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے اب وہ استخارہ کروایا تو نہ آ گیا پھر ہم سے پوچھتے ہیں صاحب استخارہ میں تو ویسے بہت اچھا رشتہ ہے استخارہ میں نہ آ گیا ہے لیکن اگر ہم کر دیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا بھائی 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 تمہارا استخارہ زندہ بات جہاں تمہاری گوٹ پر پونک پڑا کیا استخارہ اور کیا گوش بھائی یہ نہ کریں اب یہ بیچارے کے ساتھ دیکھیں اس کو ایفر کٹا دی مارکویٹ کے اندر کروا دی استخارہ کے بنیاد پر اب ان لوگوں میرے پاس لے کرو میں کہوں گا استخارہ تمہارے خلاف آیا ہے تمہیں نے سب کچھ کیا ہے رد کر کے بتائیں بھائی کیسے رد کریں گے کوئی ہے پیمانہ ان کے پاس نہیں ہے خامہ خیصے کر کے بیچارے کو ایک صاحب نے میرے دوست بتا رہے تھے کہ جو ان کے دوست کے گلے میں خرابی پیدا ہوئی وہ آگ چلا گیا استخارہ کر کے بتایا تیرے گلے پر جادو کیا بہتا ٹائٹ تسم کا وظیفے وغیرہ دے دیئے گلے گا دردی ختم نہ ہو وہ کسی نے کہا تم ڈاکٹر کو چیک کو کروا لوں ہسیں گے نہیں آپ آواز سے نہیں وہ گیا خدا صلی اللہ مشریف کے کانٹرٹ چاہا مشریف آئی وہ نکالا صحیح ہوگی اس لئے بھائی استخارہ کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے ناجائز نہیں کیا رہا لیکن ریزینٹ آپ کو پریشانے کر دے گا اس لئے تدبیر کرو